ہیمر رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاب چودری ناظرین پندورا پیپرز کا اس وقت شور مچا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر پنامہ لیکس کی طرح جس طرح پنامہ لیکس میں پیپرز سامنے آئے اور اسی طرح پھر بریٹش ورجن آئی لینڈ کی جو آفشور کمپنی ہیں اس کا ذکر آیا ہے اور اب پندورا پیپرز کا ذکر آیا ہے جسے آئی سی جے کی جو صحفیوں کی تنظیم ہے اس میں تقریباً چھے سو سے زیادہ جو صحفی کام کر رہے تھے وہ نو ماہ کے عرصے تک انہوں نے کام کیا اور انرث کیا اس آفشور کمپنیز کو اور پراپرٹیز کو اور الیون پوائنٹ نائن ملین ڈاکومنٹس جو ہے یہ سامنے لے کے آئے جس میں بہت سارے ورلڈ ریڈرز کے نام پیوٹن، ٹونی بلیر، شاہ عبداللہ جو ہیں پھر اس کے ساتھ اردن کے جو بادشاہ ہیں وہ ہے اس طرح ایک لمبی فرست ہے اور پاکستان کے جب پالٹیشنز کی بات کریں تو اس میں شوکر ترین، فیصل وادا، مونس الہی، خسرو پرویز کے جو بھائیں ہیں ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور یہ وہ تمام ویلتھ جو پاکستان سے وہاں پہ گئی اور وہاں پہ سٹیش ہوئی اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہیں؟ جو ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں، جو ریویلیشن سامنے آئی ہیں، جو آفشور کمپنیز کی ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ہمارے ہم سب جانتے ہیں کہ جب پنامہ پیپرز آئے اور اس کے بعد پھر اس پیپرز کی بنیاد کے اوپر جو ٹاپ آف دہ لیس تھا نام وہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شیف کا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ ان کو گھر بیچ جانا پڑا اب بات بڑی سادہ سی ہے کہ وہ تمام اس نظر سے ہٹ کے کہ وہ ویلتھ وہاں پہ کیسے گئی کیسے نہیں گئی اس پر بھی الگ سے بات کریں گے لیکن صرف اس بات کے ایشو کے اوپر کہ جو پولیٹیشن جو ہے جس نے اوٹھ لیا جس نے اپنے پیپر سائن کیے اور اس میں اس نے اس آفشور کمپنی کو ڈسکلوز نہیں کیا تو جب ڈسکلوز نہیں کیا تو اس کے لیے پھر اس ریولیشن کے بعد اس کا سارا ایفیڈیورڈ بھی غلط ہو گیا اس کی ساری جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی غلط ہو گئی اس کی جو انڈرٹیکنگ تھی الیکشن کمیشن کے پاس وہ بھی غلط ہو گئی تو وہ فالس ہو گئی so he is no more sadhik anameen and on the basis of that declaration جو اس نے بنایا تھا اس وقت جب اس نے پیپر سبمٹ کیے تھے تو this alone reason is sufficient to disqualify that person اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ disqualify اس کو ہونا چاہیے قانون یہ کہتا ہے اب امران خان صاحب کا موقف سامنے آیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں انکواری کریں گے اب کی کیبنٹ جو میمبرز ہیں وہ آپ کی کیبنٹ کے آفشور کمپنیز ان کی نکل آئی ہیں اب عام جب ملازم کے خلاف انکواری کی جاتی ہے اس کی کرپشن کے اوپر تو پہلے اس سے رضائن لیا جاتا ہے تو پھر انکواری ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اس عہدے پہ کام بھی کرتا رہے اور پھر جو ہے وہ انکواری بھی چلتی رہے تو لہٰذا مطالبہ یہ ہونا چاہیے اور لیگل جو consequences ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ جب وہ یہ آفشور کمپنی کو disclose نہیں کیا پیپرز کے اندر تو پھر اس کے بعد کوئی reason نہیں رہ جاتی کہ وہ اس disqualification کے زمرے میں نہ آئے تو لہذا forth with جو ہے اس cabinet ممبرز سے چھٹکارہ حاصل کیا جانا چاہیے باقی یہاں تک بات کہ وہ پھر دولت آفشور کمپنی کیسے بنی کیسے money laundering ہوئی کیسے یہاں سے پیسے گئے اس کے اور وہ پیسے کیسے کمائے کے کس طرح black marketing کی گئی کس طرح جو تھا وہ لوٹا گیا اس ملک کو اس کے اوپر ضرور انکواری ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ انکواری کسی کا منطقی نتیجہ سامنے آنا چاہیے لیکن اگر آپ cabinet ministers کو بھی ساتھ ہی بٹھائیں گے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کے خلاف انکواری بھی کر رہے ہیں investigate بھی کر رہے ہیں تو یہ پھر بہت بڑا دھوکہ ہوگا قوم کے ساتھ اور لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ جو مافیا جڑا ہوا ہے اردگرد جو چینی مافیا وہ ہو یا بیٹرول مافیا ہو یا وہ لینڈ مافیا ہو وہ سارے کا سارا مافیا اور اب جو آفشور کمپنی مافیا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کرپٹ ہے امران خان صاحب کی کمپنی سامنے نہیں آئے ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں لیکن وہ اگر اس معاملے میں concrete steps نہیں لیتے تو پھر جو question mark ضرور آئے گا پرائم minister of Pakistan کے سامنے کہ وہ favor کی انہوں نے ان cabinet ministers کو لہٰذا zero tolerance corruption کے معاملے میں black marketing کے معاملے میں یہ جو money laundering ہے اس کے معاملے میں جب تک ہم zero tolerance نہیں کریں گے تب تک یہ جو ہے یہ نہیں رک سکتا اب آکے سمجھ آئی ہے اور اب بھی عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے خدا رہا کہ یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے غریبوں کے لیے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امیروں کی جو دولت ہے وہ offshore company کے ذریعے جو ہے وہ یہاں سے نکلی اور وہاں پہ گئی یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر بھی جو غربت بڑی ہے all over the world وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو ٹیکس جس کے اوپر لگنا تھا جس wealth کے اوپر اگر وہ انہوں نے جس طریقے سے بھی کمائی اور اس پہ جب اب ٹیکس نہیں دیا اور نہیں دینا چاہا تو وہ ٹیکس ہیونز میں لے کے چلے گے اس دولت کو اور وہاں پہ اکٹھی کی تو لہٰذا یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے تو یہ سارے جو مفادات ہیں یہ اس اشرافیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اشرافیہ اس ملک کے عوام کا خونچوس رہی ہے اب بھی عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو اشرافیہ ہے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا نظریہ صرف ایک ہے profit maximization پیسہ بنانا اور at the cost of غریب مرتا ہے تو مرے اس کی جو اٹا مہنگا ہوتا ہے تو مہنگا ہو وہ اٹا مہنگا کرے گا تو کمائے گا اور پیٹرول مہنگا کرے گا تو پھر لوٹے گا پھر چینی مہنگا کرے گا تو پھر لوٹے گا تو یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے یہ غریب ملکوں سے دولت کو لوٹنا غریبوں کی دولت چھیننا اور پھر جو ہے وہ offshore company کے ذریعے جو ہے وہ investment کرنا اور دنیا میں پھر آپ جہاز خریدیں دنیا میں آپ جہاں چاہیں پروپٹی خریدیں کوئی آپ کو disclose نہیں کر سکتا کہ یہ پروپٹی کس نے خرید دی اور کیوں خرید دی کیونکہ آپ کی جو personal identity ہے وہ hidden ہے وہ سامنے نہیں ہے تو پندورا پیپرز بھی جو ہے revelations جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا message لیے ہوئے ہیں جہاں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر جو غریب عوام ہیں ان کے لیے جہاں پہ یہ پیغام ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر جو پاکستان کے 98% لوگ ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اسشرافیہ کی جمہوریت کے جو سرخیل ہیں ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں یہ جگیردار آپ کو غربت سے نہیں نکالیں گے یہ سرمایہ دار ظالم سرمایہ دار یہ جو لٹے رہے ہیں پاکستان کی دولت لوٹ کر آفشور کمپنی کے ذریعے وہاں لے جانے والے یہ آپ کی مہنگائی کم نہیں کریں گے یہ آپ کا چینی کا ریٹ کم نہیں کریں گے یہ آپ کا پٹرول کا ریٹ کم نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ اب یہ واقعہ ہوا یہ اب پیپر سامنے آئے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا قوم کا رد عمل آتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب پنامہ پیپرز آئے تو ہم نے آئس لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ منسٹرز کو اٹھا کے گاربچ کے اس میں کنٹینر میں ڈال دیا گیا یہ رییکشن ہوتا ہے عوام کا پرائم نیسٹر کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں پرائم نیسٹر کو جانا پڑا اب یہاں پہ کیا احتجاج ہوتا ہے کیا لوگ سوچتے ہیں اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کرپشن کے اوپر بھی لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ اپنے رائٹس کی جب تک بات نہیں کریں گے تو پھر کوئی آپ تب تک آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا لہٰذا بہت بڑا لیسن ہے ونس اگین آئیشل سے ان پنڈورا پیپرز اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پنڈورا پیپرز میں جتنے بھی نام شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور چیرمن نیب جو ہیں ان کے بھی علم میں یہ بات آ چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ چیرمن نیب صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت نمر رائٹس میں اپنا خیار رکھیے جیو پاکستان زندہ بات